مزیح میں آپ سب کی اسلامتی ہو نیشنل نیوز نامہ دیکھنا والے تمام ناظرین کو تاہر وکی اور ارم یکوب کا سلام ناظرین آج نیشنل نیوز نامہ ایک ایسی بہن کے گھر پوری ٹیم آئی ہے جس کا ہسپن پچھلے سات سال سے سائیوال جیل میں دو سو پچانوے سی کے جھوٹے مقدمے میں قید کاٹ رہا ہے اور اس بہن کے ساتھ واقعہ جو پیش آیا ہم ان سے بھی بات کریں گے لیکن وہ مزدور اشفاق مسیح جو سائیوال جیل میں قید ہے مزدور سائیکلوں کو مرمت کرنے کا کام کرتا تھا اور اس کو اپنی سو روپیاں مزدوری مانگنے کی سزا یہ دی گئی کہ اس پہ دو سو پچانوے سی کا مقدمہ درج کر دیا گیا ناظرین دو سال ہوئے نبیلہ بہن کے شادی کو اس دو سال کے بعد یہ واقعہ پیش آ گیا اور پھر کیا ہوا جب ان تک یہ قبر پہنچی آئیے آج ہم ان سے بھی یہ بات کرتے ہیں اس سارے واقعے کیوں وہ بتائیں گی کہ جب یہ واقعہ پیش آیا جب یہ پتہ چلا کہ ان کے ہزبن کو پکڑ لیا گیا ہے گرفتار کر لیا گیا ہے ان پہ کیا بھی تھی تو آئیے ہم اس نبیلہ بہن سے بھی بات کرتے ہیں جن کا ہزبن دو سو پچانوے سی کے مقدمے میں سائیوال جیل میں قید ہے جی نبیلہ بہن جب یہ واقعہ پیش آیا تو جب آپ کو پتہ چلا یہ واقعہ کیسے ہوا تو جب آپ تک یہ آواز گئی کہ آپ کے ہزبن کو گرفتار کر لیا گیا تو کیا کیا پھر آپ نے کیسے اس کو سارے کو ہینڈل کیا ان کی دکان پہ نا ایک آدمی آئے تھے انہوں نے کہا کہ بائے کے پیش کرتے تھے وہ کام تو انہوں نے رپائی کرنے کے لیے ایک آدمی کام دیا تھا ان کو کہہا ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنی فیس مانگی ان سے سور پہا مزدوری مانگی سور پہا مزدوری مانگی تو انہوں نے کہا ہم اپنی فکیروں کو نہیں مانتے ہم خنانوان کو مانتے اچھا انہوں نے کہا کہ ہم پیروں فکیروں کو نہیں مانتے میں خدا ویش مسئلہ کام ٹھیک ہے تو انہوں نے بھینا ان پہنا مذہبی کیس ڈال دیا گیا ہے آپ کے ہسپنڈ نے جب یہ کہا کہ میں خدا ہوں یسو کو بانتا ہوں تو پھر انہوں نے یہ مذہبی کیس تو جب آپ کو پتا چلا کہ یہ کیس ڈال دیا گیا ہے میرے ہسپنڈ کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو آپ کی کیا سچویشن تھی ہمیں تو یہ پتا تھا تو وہ ایسا تو پڑھنی سکتے ہیں ان کے اپنے جھوٹا ان الزام ڈالا گیا جھوٹا ان الزام ڈالا گیا تو آپ اس وقت آپ نے سسرال میں کیا جی آپ کے سسرال والوں نے پھر کیا کیا ان کو تو پہلے یہ نہیں پتا تھا وہ کہاں پکٹ کر لے گئے پہلے تو وہ لومتے رہے یہاں پہ ان کو پھر بعد میں پتا چلا کہاں پہ لے گئے پھر ان کے پیچھے بھائیوں نے پھر انہوں نے دیکھا وہاں پہ کہاں پہ لے گئے تھانے میں لے گئے تھے ہاں جی پھر تھانے میں گئے آپ ہاں جی آپ بھی گئے تھے ٹھیک ہے یہ بتائیں کہ آپ کو جب یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ مقدمہ درج ہو گیا ہے 292 سی کا پھر وہ فوری طور پہ اس کو بے ناکھل جیل بھی بھیج دیا گیا ہاں جی تو جیل بھیجنے کے بعد آپ لوگ کیسے اپنے گھر کو سروائیو کرتے رہے ہیں کیسے چلاتے رہے ہیں یہ آپ بتائیں کہ آپ کی بیٹی کیا نام ہے اس کا انجلیلہ کتنے سال کی یہ ہے نو سال کے یہ پڑھ رہی ہے جی تو آپ کیسے اپنے گھر کا سلسلہ چلا رہے ہیں بھئے بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے ناظرین جیسے بہن نبیلہ بتا رہی ہیں ان کے بتانے سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بڑی کتھن زندگی اپنی گزار رہے ہیں تو عیرم آپ بھی کچھ پوچھنا چاہی تھی آپ بھی نبیلہ سے آپ پلیز آپ پوچھیں آپ بھی جی بہن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہی رہی ہے نبیلہ سسٹر آپ یہاں پر اپنی زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں کیونکہ being a christian being a human مطلب کہ عورتوں کا اس پاکستان میں زندگی اکیلے گزارنا بہت مشکل ہے اور آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ ہے اس کو سکول بھیجنا خود گھر کو بھی سارا منیج کرنا تو یہ کس طرح سے آپ کریں یہ ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ پی یہ تو مشکل ہے میں پاپا بھی دیاری دار ہے کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا کیونکہ آپ پڑی بھی نہیں ہے اور بہت مشکل ہے اور یہاں پر تو ایڈوکیشنس والوں کو نہیں اتنا لیول کے مطلب کہ جاپس پروائیڈ ہیں تو فیمیلز کے لیے بہت مشکل ہے یہاں پر اکیلے زندگی کو منیج کرنا اور آپ کی بیٹی بھی سکول جاتی ہیں اس کی بھی ساری فیسز ہیں آپ اپنے فادر کے گھر پر رہے ہیں اس ٹائم آپ اپنے فادر کے گھر پر رہے ہیں تو کیا مشکلات کا سامنے آپ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں یہ ہے کہ میرے پاپا دیاری دار ہے ٹھیک ہے تو وہ پینڈ کا کام کرتے ہیں کبھی ان کے پاس جوب ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی کیا آپ کو پتا ہے کہ بارشورت موسم ہے کبھی کام ہوتا کبھی نہیں ہوتا کبھی بلکل ایسا ہی ہے یہ سچا ہے تو ہمیں بھی ان کے پاپا کے پاس جانے کے لئے مانیج پوٹ کرنا پڑتے ہیں آپ کتنی دفعہ ملاقات کرتی ہیں جاتی ہیں ان کے پاس مہینے میں ایک بار جاتی ہیں اور اس میں کتنے پیسے لگتے ہیں کافی لگ جاتے ہیں کافی لگ جاتے ہیں اور کھانا شانا بھی لے کے جاتی ہوں گی جو انہوں نے چیز لکھ کے دیئے وہ بھی لے کے جانے پڑتے ہیں اچھا وہ لکھ کے بھی کچھ دیتے ہیں میڈیسن وغیرہ بھی اچھا اگر کبھی بیمار ہو جاؤ تو میڈیسن بھی آپ نے ہی کرنی ہے یہ تو بہت مشکل ہے لیکن آپ ہمارے ناظرین سے کیا چاہتی ہیں کہ ہمارے ناظرین آپ کے لئے کیا مدد کریں آپ کی نہیں ہے چاہتی ہم بس پہنے کیا آپ کے حضبن کو رہائی مل سکے جی جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ ظاہری بات ہے کہ ایک گھر میں جب گھر کا سربراہ سربے نہ ہو تو ایک خاتون پر ساری ذمہ داری پڑ جائے تو بڑی مشکل ہوتی ہے بیٹی کا ساتھ ایک بیٹی کو نبھانا پڑے تو بڑی مشکل ہوتی ہے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ لوگ اس پروگرام کو جیسے دیکھیں اس فیملی کی ضرور ہیلپ کریں کیونکہ جو ان کے وکیل ہیں عابد ساکھی صاحب ان کو تقریباً فیس کچھ جا چکی ہے اور کچھ باقی ہے اور جتنی کوئی باقی ہوگی وہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس خاندان کا بازو بنیں تاں کہ نبی اللہ کے شوہر کو باہر لائے جا سکے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کے جو والا صاحب ہیں وہ بھی بہت غریب ہیں آپ ان کے گھر کی حالت دیکھئے گا تو بہت حالات ٹھیک نہیں ہیں اگر ان کے والا صاحب کو رکشہ لے دیا جائے تو وہ رکشہ بھی چلا سکتا ہے اگر رکشے کی صورت میں نہیں تو اگر آپ کوئی پرچون کی دکان کا سسٹم اس کا کرا دیا جائے تو وہ بھی کر سکتا ہے ایک مزدور بندہ بزرگ ہے اور وہ اس سارے پورے گھر کو وہ کیسے ہینڈل کر رہے ہیں بڑی مشکل اس حالات کو فیض کر رہے ہیں وہ جو ملک پاکستان کے حالات ہیں ناظرین وہ آپ سب کے سامنے ہیں 295 سی تو ایسے لگ رہی ہیں خاص طور پہ منورٹی پہ کرسٹینٹی پہ کہ جیسے صحاب کا کام ہے کسی چیز کی تحقیقات نہیں کی جاتی کسی چیز کی تصدیق نہیں کی جاتی اور حجوم کا حجوم پڑ جاتا ہے تشدد کرتے ہیں شہید کر دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اشواق مسیح کو خدا نے بچایا اگر یہ بھی اس وقت اکیلہ حجوم کے ہاتھ جڑ جاتا تو شاید آج سائی وال جیل میں 295 سی پہ وہ قید نہ کاٹ رہا ہوتا ناظرین نیشن نیوز نامہ اس بہن کا ساتھ دے گا اور ہم اس بہن کی آواز آپ تک پنچھا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس بہن کا ساتھ دیں گے اور اس کے ہسپنڈ اشواق مسیح کو سائی وال جیل سے جلد رہائی دلانے میں مدد کریں گے ناظرین نیشن نیوز نامہ اس بہن کی ہیلپ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ہم اس کی آواز بنیں اور اس کی آواز آپ تک پنچھا رہے ہیں اور جو ہمارے بھائی بیرون ممالک اور جو پاکستان میں رہتے ہیں ان سے اپیل ہے کہ اس بہن کا جو اکانڈ نمبر ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ چل رہے ہیں اور اس اکانڈ میں آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ ڈریکٹلی اس کے اکانڈ میں جائے اور ان کی ہیلپ ہو سکے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہن نبیلہ کا ساتھ دیں گے اس کی مدد کریں گے تاکہ اس کے ہسپنڈ کو باہر لائے جا سکے اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری کوئنکر ایرم یکو کو اجازت دیجئے چین بسید موسیقی 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 موسیقی